سلمان خان کے پنویل اسطحط فارم ہاؤس پر دو لوگوں نے زبرن گھسنے کی کوشش کی بات بگڑتی اس سے پہلے دونوں سرکشک ارمیوں نے روکا اور اس تھانیہ پولس کے حوالے کر دیا پتہ دے کہ لورنس بشنوئی کی طرف سے جس طرح سے سلمان خان کو مارنے کی دھمکی ملی تھی اس کو لے کر شاید یہ لورنس بشنوئی نے گرگے ہی بھیجے تھی بولیورڈ کے دبنگ سلمان خان کو جب سے لورنس بشنوئی گینگ کی طرف سے مارنے کی دھمکی ملی ان کی سیکیورٹی کڑی کر دی گئی ہے کتھی بھی طرح کی چھوک سے بچنے کے لیے ایکٹر ہر وقت ٹائٹ سیکیورٹی میں رہتے ہیں اس بیج ایک شوکنگ خبر سامنے آئی ہے سلمان خان کے پنویل اسطحط فارم ہاؤس پر دو لوگوں نے جس طرح سے گھسنے کی کوشش کی وہ حیرت انگیز تھا دونوں یوک تار توڑ کر فارم ہاؤس میں گھسنے کی کوشش کر رہے تھے معاملہ چار جنوری کا ہے شام چار بجے دونوں نے تارکول اور پیڑوں کے پریسر کے ماتیم سے واجی گاؤں میں سلمان خان کے ارپتہ فارم ہاؤس میں گھسنے کی کوشش کی تھی جب سرکشہ کرمیوں نے انہیں پکڑا تو انہوں نے اپنا غلط نام بتایا لیکن جیسے ہی سرکشہ گارڈز کو شک ہوا تو انہوں نے پولیس کو بلایا اور انہیں سوپ دیا دونوں کے پاس فرجی آدھار کارڈ ملے پھر پولیس نے معاملہ درج کر انہیں گرفتار کر لیا ان کے نام آجیش کمار اومپرکاش گل تیج سنگھ سیکھ ہے ان کی گتیویدیاں سندگت بتائی جا رہی ہیں لیکن دونوں نے خود کو سلمان خان کا فین بتایا پنویل پولیس معاملے میں جڑ چکی ہے لیکن آپ کو بتا دے کہ لورنس بشنوئی کی طرف سے جس طرح سے سلمان خان کو مارنے کی دھمکی دی گئی تھی اس کو دیکھتے ہوئے تو لوگوں کا کہنا یہی ہے کہ یہ لورنس بشنوئی کے گرگے ہی ہو سکتے ہیں ہرن مارنے کے ہرن کے شکار کے چکر میں لورنس بشنوئی سلمان خان کی جہان کے پیچھے طلا ہوا ہے بارال جس طرح سے لورنس نے یہ قدم اٹھایا ہے آپ سب اس پر کیا کہنا چاہیں گے کومنٹ سیکشن میں بتائیے گا اور ایسی ہی خبروں کے لئے ہمارے یوٹیپ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں جنہے بات